اسلام علیکم ناظرین اپرنٹ ٹرکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہونیت شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب آج میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں ایک ایسی ریسپی جو بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے اندر بہت ساری شکایات ہوتی ہیں اور وہ ہے جناب پیزا ڈوگ پیزا ڈوگ کیسے بنایا جاتی ہے اس کو فلفی اور نرم کیسے بنایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں کور کریں پیزا ڈو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پیزا کو چال چاند بھی لگا سکتا ہے اور پورے کے پورے پیزے کو خراب بھی کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہماری ماں بہنیں جو گھر میں پیزا بناتی ہیں خاص طور پر یہ ویڈیو ان کے لیے ہے گھر میں پیزا پرفیکٹ کیسے بنایا جاتا ہے اوون کے ساتھ یا اوون کے بغیر وہ الگ بیس ہے وہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اچھا جی ایک کلو میدے کے لیے یہ ریسپی ہے اگر آپ کو دو کلو چاہیے تو آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ پانی ایک کپ آئل اور ایک کپ دودھ دودھ اور پانی کو ہم مکس کر کے نیم گرم کریں گے تو وہ ہم ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ چمچ اس میں شگر جائے گی ایک چمچ ایکہ پاورڈر ایک چمچ ییسٹ ایک چمچ نمک اور ایک انڈا ہم اس میں مکس کریں گے اب ڈو بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو میدہ ایک کپ آئل ایک کپ پانی اور دودھ کو مکس کر کے نیم گرم کیا تھا اس کی اینڈا اک کپ نمک ٹکا匙 دودھ کیسے میں داؤیں گا چار سے پانچ منٹ گزرنے کے بعد دو ہماری اس فارم میں آ جاتی ہے اب ہم اس کو کنٹینر سے نکال کر دو تین منٹ کے لیے گون لیں گے کنٹینر سے نکالنے کے بعد اس کو اس طریقے سے گون لیں تاکہ میدارچی طرح مکس ہو جائیں پھر اس کے بعد ہر پین کے حساب سے اس کے الگ الگ پیڑے بنائیں جائیں گے لارج پین جو تیرہ انچ کا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہم یوز کرتے ہیں ساڑھے چار سو گرام کا پیڑا چار سو چھیالی سے بس ٹھیک ہے چار سو پچاس کے لیے بس ٹھیک ہے پیزا دو کو گوننے کے بعد اور اس کے اپنے گرامز کے حساب سے پیڑے بنانے کے بعد ہم نے اس کو پین میں اسی وقت لگانا ہوتا ہے تو پین کو ہم ہلکا سا آئلی کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں پیڑے کو پھیلا کے اس میں لگا دیں گے یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ پیڑا مطلب اپنا آٹا گون میں دو بنا لیں اس کے بعد آپ نے اس میں یہ آٹا لگا دینا ہے اس طرح بس یہ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جو ڈو آپ لگا رہے ہیں پین میں یہ ایکولی اس کے اندر پھیل جائے ایونلی اس کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہو جائے بس یہی خیال کرنا ہے آپ نے یہ اس کے اندر لگانے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو آور نائٹ ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر یا کسی بھی پلاسٹک بیک کے اندر رکھ کے اس آٹے کو یا اس ڈو کو ریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا جی پیزا ڈو کو پیزا پین کے اندر جو ہے ہم لگانے کے بعد اس کو ایسے ائر ٹائٹ کسی بھی چیز میں اس کو رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ادھر یہ پلاسٹک کے بیک یوز کی ہیں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں کتنے پیزے لگائے ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو ڈالی ہوتی ہے اس میں وہ پھول کے جو ہے نا میدے کو پوری طرح ریس کر دیتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ پیزا ڈو بنانے کا لازمی جوز ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے تو پیزا ڈو ہم نے بنا کے پین کے اندر لگا کے اس کو شاپر میں رکھ دیا تھا اب اوور نائٹ ایک رات گزرنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی فلفی اور نرم ڈو اب یہ ڈیپ پین پیزا کے لئے ڈیپ پین پیزا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پین کے اندر پہلے سے ڈو کو لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کا پیزا بنائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ پیزا اس کا کیسا بنائیں گے اس کا ہم نے پیزا بیک کر لیا ہے یہ دیکھیں جناب بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پیزا ڈو پلکل فریش پیزا ڈو کا پیزا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپ پین پیزا کا جو ڈو ہے وہ کتنا فلفی اور کتنا مزیدار بنا ہے تو یہ تھا جناب تمام پروسس جس کو فولو کرتے ہوئے آپ ایک پہترین پیزا بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سرف کر سکتے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہن سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ